اسلام علیکم حلو اسلام علیکم و علیکم السلام جی فرمائیے کونسا بول رہے ہیں جی میں آپ سے ایک question تھا میرا جہاں آپ سنی اور شیعہ کے بارے میں بات کریں تو سنی اور شیعہ کا نکاح جائز ہے مفتی صاحب یہ تو بڑا مشکل سوال اس نے بتا دیا یہ سنی جواب دے گا یا شیعہ کے حساب سے جواب دیں گے مسئلہ تو یہ نا کہ کس سے سوال کر رہے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے بالکل آپ اپنا بتا دیجئے کہ سنی کیلئے شیعہ کے ساتھ نکاح جائز ہے کے نہیں یہ اچھا سوال آپ نے کیا اصل میں بات یہ ہے کہ سنی شیعہ جو ہے اس کے نکاح کا مسئلہ نہیں ہے بات اقائد کا ہے اقائد کا مسئلہ ہے اگر سنی کی اقائد بھی خراب ہیں اور وہ بنیادی اقائد قرآن اور سنت کے بالکل جب متسادم اقائد کا قائل ہے تو سنی سے نکاح بھی جائز نہیں ہوتا اب ایک سنی خدا کا انکار کرتا ہے ایک سنی قرآن کو تقزیب کرتا ہے اور ایک سنی صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ سنی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے لیکن ایک شیعہ وہ ساری چیزیں مانتا ہے قرآن بھی مانتا ہے اور وہ شیعہ جو صحابہ کا بھی اترام کرتا ہے خلوا راجین کا بھی اترام کرتا ہے وہ کہتا ہے سب میرے سرانکوں پہ وہ شیعہ کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے تو یہ اقائد پر فیصلہ ہوگا کہ کس کی اقائد کیا ہیں اقائد دیکھیں آپ اگر ایک سنی کی اقائد فاسد ہیں تو سنی سے بھی نکاح جائز نہیں ہے اور ایک شیعہ کے اقائد درست ہیں تو شیعہ کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے ملکب بجا فرمایا ماشاءاللہ بہت شکریہ ملکب بہت شکریہ